موسیقی اس کے بعد ہم یہاں پہ حلدی تھوڑا سا لیں گے اور حلدی سے پھلڑے پہ مطلب الپن بنائیں گے تو جیسے میں اپنے ساسو جی کو دیکھی تھی بلکل ویسے ہی کروں گی یہاں پہ میں حلدی کا لیپ ملپ الپن لگا دوں گی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ حلدی سے ہی ٹیکہ کروں گی چار جگہ کیونکہ ہمیں گڑی سچوت کا برد کر رہی ہوں تو چار جگہ کرنا ہے چھٹ کا پوجہ کرتی ہوں تو چھٹ چھے جگہ کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ میں پان کا پتہ رکھوں گی پھر یہاں پہ چار جگہیں ٹیکہ لگاؤں گی ہلدی سے اور اس کے بعد یہاں پہ مطلب گوھر گری سکو کو رکھوں گی اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ان کو سٹ کر دوں گی کچھ بھی آپ رکھتے ہو جیسے پیسہ وغیرہ اس کو رکھ دو اور اس کے بعد میں ہلدی کا ٹیکہ لگاؤں گی اور پہلے تو اس نے اشنان کرائی اور کہتے ہیں اشنان کرائی کے س vie تب ہی تو ہوتے ہیں ہم لوگ پھر اس کے بعد بھگوان جی کو بھی اسی طرح سے ہم نے کرایا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ان کو ٹکا حلدی سے لگایا پھر یہاں پہ ہم سندھو کا ٹکا لگا رہے ہیں اور بھگوان جی کو بھی سندھو کا ہی ٹکا لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے لوٹی میں بھی سندھو کا ٹکا لگانا ہے کیونکہ لوٹا ہی پوجنی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیاس اگریش جی کا مرت کر رہے ہیں تو ہم سب بناتے ہیں سواستی کو اور شاستی بنانے کے بعد ہمینے جو سائیڈ میں رہتے ہیں وہ بھی کریں گے اور چاروں سائیڈ میں نے ہم نے ٹیکہ لگا دیا ہے سواستک بنا کے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ پوجا کر لیا کیونکہ میں سوچی نا کہ پوجا کر لوں گی تک دکھاؤں گی اور پوجا کرتی رہوں گی اور پھر آپ کو دکھاتی رہوں گی تو پھر پوجا میں ملنے ہی لگے گا پہلی بار تو مطلب ونیئر کے بعد ہی ایک بار پوجا کرنا ہوتا ہے اور روج والا پوجا کرو تو بھی لگتا ہے کہ پوجا میں کوئی ویکنر نہ ڈالے اور شیعہ کو یہاں بڑے آرام سے گوڑ کو گلتے ہوئے دیکھ کر مطلب یہ لگ رہا ہے کہ یہاں گوڑ کیسے گل رہا ہے تو سریعہ اس کو تچ کر کے دیکھ رہے ہیں اور میں نے یہاں پہ پوجا فانیلی کر لیا ہے پرشاد وغیرہ چاہا دیا تھا آپ لوگ بھی بھگوان جی کو جائے کر سکتے ہیں جس کو سردہ ہے جو پوجا کسی کارن بش نہیں کر پایا ہے جیسے کہ کوئی ختم ہو جاتا ہے جیسے میری ساسو جی ختم ہو گئی تھی تو میں پوجا نہیں کر پائی تھی اور پھر اس کے بعد بھرت تو تھی تو وہی کارن ہے تو پوجا کریے اس کے بعد سب لوگوں سے ہم نے کہا کہ جائے کر لیجیے آپ لوگ خون کر لیجیے مطلب اگیار کر لیجیے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ہاتھ جوڑا بھگوان جی کو بھول چھوٹ چھما کر دیجے بھگوان جی کیونکہ بھگوان جی کی پوجا تو ہم کر لیتے ہیں لیکن بھگوان جی کی پورتی کر پانا ہمارے بس میں نہیں ہے ہمارے کیا کسی کے بس میں نہیں ہے کہ بھگوان جی کی ہم پورتی کر پائیں تو ہم یہاں پہ بھگوان جی سے چھمایا چنا اس لئے مان رہی ہوں یہ بھگوان جی جو بھی ہم سے گلتی ہوئی ہو پوجا کرنے میں جو بھی ہم آپ کو مطلب چڑھانے میں کوئی کمی کریں اس کے لئے مجھے چھما کر دیجئے اس کے بعد میں یہاں پہ سندھور وغیرہ رکھ رہی تھی پھر منہ سوچا کی بچوں کو ٹیکہ لگا دیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ بھگوان جی کو چندھور کری اور پھر بچوں کو ٹیکہ لگانے جا رہی ہوں اور ایک کے کر کے دونوں بچوں کو ٹیکہ لگا دوں گی ایسے سبین آ گئے تھے تو منہ نے کہا کیا آپ ٹیکہ لگا ہوگی کبھی لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے ہیں تو منہ نے ان سے پوچھا تو کہیں ہاں ٹیکہ لگائیں گے تو پھر منہ ان کو بھی ٹیکہ لگا دینا ہے اور یہاں پہ آنگر میں کھڑے ہیں تو تھوڑا سے ان کو پسند نہیں تھا اس لیے تو یہ تھوڑا سامنے ہی نہیں آنا چاہتے ہیں اور پھر میں انہیں لے بھی نہیں آنا چاہتی ہوں کیونکہ بلوگ میرا ہے چینل میں بنائی ہوں تو میں زیادہ پریوار اگر انبول ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں انبول ہونا چاہتا ہے تو کیا ہی مطلب ہے تو میں نے ان کو لگایا ٹھیکا اور اس کے بعد ابھی مجھے پیر نہیں چھونگی کیونکہ ابھی مجھے جل چڑھانا ہے چھت پہ جا کے تو پھر میں سوچ رہی ہوں چھت پہ جا کے پیر چھونگی تو بھگوان جی کے بھی پوجہ ہی باقی ہے تو کہتے ہیں نا کہ بھگوان جی کی پوجہ کرتے سمیں پھر بڑوں کا اپنے پریوار کا پیر وغیرہ چھونتے ہو تو پھر انہیں کو مہاں تو بنا دیتے ہو تو پھر یہاں پہ میں پھول لوں گی اور کلس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ جو ضرورت کے سامنے نہیں کروں گی بس آرگ دوں گی اس کو آرگ بولتے ہیں اور ملک چندر دیوتا کو یہ جو ہے ہم کو چڑھا دینا ہے اور جو ہم رکھے رہتے ہیں اور اس سمیں لائٹ بھی چلی گئی ہے تو سڑھی لائٹ میں جلانے جلا رہی تھی بچ سریا کہی کہ ممی لائٹ چلی گئی ہے تو پھر سریا کی لائٹ بھی نہیں جلے گی تو میں نے جلایا پھر اس کے ہواب میں نیراس ہو گئی پھر یہاں پہ سریا میرے ساتھ چل رہی ہے تو میں نے کہا بیٹا تھوڑے سی کلیف لے لینا اور گڑے اس چوت اور اس کے بعد دو دن کے بعد اگر ویسے تو ایک دن کے بعد ہی چھٹا جاتا ہے لیکن بٹو ایک تھی کہاں ہی ہونے کے وجہ سے دو دن کی بات ہوگی اور میری ساری کیسے لگ رہی ہے آپ لوگ جرور بتائیے گا پھر ہم پہنچائیں چھتے پہ تو بادوں کے مہینے میں چاند دیتا تو بہت ہی کم دیکھتے ہیں نکلتے ہیں ایسا نہیں ہی نکلتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں بہت کام ہیں کہیں بادل بادل رہتے ہیں کبھی بہت تفاق ہے کہ جو بادل اس سمیں نہ ہو جس سمیں بارش نہ ہو رہی ہوگی تب ہی ایسا نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو اور یہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی تو اس کے وجہ سے ہم چھت پہ بہت روشنی نہیں کر پائے بہت بیٹیا مری بہت کوشش کری کہ روشنی آ جائے بہت روشنی نہیں آ پائی اور موبائل کا بھی جلانے کے بعد بھی نہیں روشنی آئے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ چندر دیتا کو جل چڑھائی اور اس کے بعد جل چڑھانے کے بعد میں واپس چلوں گی اور یہاں تک کی مطلب سفر میں آپ کو دکھاؤں گی بٹ ہے تو اور کچھ لیکن روشنی کی وجہ سے نہیں اچھا لگ رہا ہے نا تو میں نے سریہ سے بولا ہے سریہ بٹ ہے موبائل ہم کو دے دو رہنے دو نہیں ہو رہا ہے تو مت رہنے نہ نکالو اور پھر چلتے ہیں نیچے تو ہم آ رہے تو نیچے تو سریہ کہیں گے چھوہ ہٹا سا ویڈیو ہم لیتے ہیں جب ہو گیا ہے پوجہ ہونے کے بعد چل رہے ہیں کچھن میں اور وہ سارا بلوگ میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی اور ابھی دیکھیں جیسے جیسے پوجہ ہوا ہے میں جگہ پہ چھوڑ دی ہوں اور فانلی میری ساری لوگ کچھ ہی اس طرح سے آرام سے آتا نہیں ایک تو میرے گھر میں کبوچڑ کھانا بھی پھیلا ہوا ہے اس کے وجہ سے بھی آرام سے لوگ بھی نہیں آپ میں دکھا سکتے اپنے ساری کا کہ یہ کیسے لگ رہا ہے میرے ساری آپ لوگ کامنٹ کر کے جورب بتائیے بٹ کیا بتائیں گے آپ لوگ جب اچھا آئے گا تم نہ بتائیں گے کیونکہ ہی ٹائم کا اتنا آبھا ہو جاتا ہے کہ پوجہ کرنے کے بعد میں آگئے پھر سے کچھن میں مطلب پوجہ کری اور پھر کچھن میں آگئی ہوں کیونکہ میں تو کھاؤں گی نہیں اور جو بھی کھاؤں گی تو وہ تو میرا مطلب گیس چولہ ساف کروں گی تب ہی کھاؤں گی اور ان لوگوں کے لیے بنانا ہے تو یہ لوگ کٹہ ہی کی سبجی بنائیں اور یہ میرے اوپر احسان کر دیئے کہ کٹہ ہی کی سبجی بنائیں تو میں آٹا گوت لیتی ہوں آٹا تیار کر کے ہم روٹی بٹاک سے بنا لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہو گیا کہ circumstance ان لوگوں کا کھانا بھی بن جائے گا اور ہم جلدی سے اپنا کچھ بنانے لیے گیس چولہ ساف کر کے تو گیس چولہ ساف کرنے کے بیے پہلے تو ان لوگوں کا کھانا بنا ہٹ جائے اورzuge کھانا روٹی بنانے جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ آ جائیے تو پھٹاک سے میں گرم گرم روٹی بناتی ہوں اس کمرے میں چلتا ہے اے سی مطلب میرا بیٹ روم ہے اور اے سی چلتا ہے اے سی کے بعد مطلب میرا کمرہ ہے پھر میں اپنے مطلب ہزمن کا پیر نہیں چھوئی تھی میں جب ٹھیکا وغیرہ لگائی تھی تو پھر میں گئی پیر چھوئی ہزمن کا اور اب میں جا رہی ہوں روٹی بنانے تو پھر مطلب بیچ میں آنگن پڑ جاتا ہے پھر ادھر کچھن پھر ویٹ روم میرا پڑتا ہے مطلب بیچ میں آنگن ہے اور دروازہ سیم ٹو سیم ہے مطلب سیدھے سے دے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں آنگن ہے اور کچھ لوگ کبھی کبھی کپڑے وغیرہ ڈالے رہتے تو کہتے ہیں کہ آپ مطلب واش روم میں یہاں بیٹھے ہو تو نئی کپڑے یہاں آنگن میں جس تار وغیرہ باندھے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تو ہزبرن آج جلدی آ گئے تھے اور میں بول تو دی تھی آٹا نہیں تیار کری تھی کچھ آٹا میرے فرس پریج میں رکھا ہوا تھا صبح کا تو پھر میں نے یہاں پہ آٹا تیار کیا مطلب چنی سے چھانی پھر اس کے بعد اس کو گوٹھنی میں تھوڑا چاہ تو ٹائم لگے گئے لیکن وہ آ کے بیٹھ چکے ہیں تو مجھے جلدی سے بنانا ہے کیونکہ جب بلال ہونا تو پھر وہ چلانے لگتے ہیں کہ بلال یہ بھی بنائے نہیں تو پھر میں یہاں پہ جلدی سے آٹا تیار کروں گی اور ویسے تھا کہ میں آٹا تیار کر کے چھوڑ دیتی تھی اور اسے ٹھونے کے لیے بھر آج مجھے چھوڑنا نہیں پڑے گا کچھ تو چھوڑیں گے لیکن تورن تک جیسے آٹا تیار کر کے روٹی بناو تو اچھی بندی نہیں ہے یا پھر کچھ ان کو کچھ دیر کا گیف کر دو تب جا کے اچھا بنتا ہے یا پھر اس کو خوب اچھے سے مطلب اسی سمیں آپ اس کو گوٹ رہے ہو تو اسی سمیں آپ گوٹ ہو تاکہ وہ جو ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے تب روٹی اچھی پھولی پھولی سے بندی ہے اور نہیں تو بہت اچھی روٹی نہیں بندی ہے کھانے میں پھر ٹیشٹ نہیں آتا ہے اگر روٹ آٹا آپ کا تیار نہیں ہے تو مطلب وہ اچھا ٹیشٹ نہیں آتا ہے اور اس بلاوج میں میں آپ کو دکھاؤں گی مطلب جو میں نے یہاں پہ ریڈ کلر کا اس پہ ڈوری پہ لگایا ہے وہ جو ہے اس لئے میں نے لگایا ہے کیونکہ اس ساڑی میں جو ہے بیچ بیچ میں ریڈ کلر کا فلاور بنا ہوا ہے تو اس لئے میں نے اپوجر بنایا اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت پرانے دوست پاکستان سے دیکھتے ہیں ویڈیو وہ بول رہے تھے کہ کیا ویٹا آپ کبھی گرین ساڑی پہنو گے تو ریڈ بلاوج پہنو گے تو گرین بلاوج پہنو گے لگے ان کو نہیں پڑتا ہے مطلب اپوجیٹ اگر آپ پہنتے ہو تو اس کا جو ہے لک آلک سے آتا ہے اور اگر اسے میں میکس کر کے ساڑی اور بلاوج پہنتے ہو تو اس کا لک آلک ہو جاتا ہے تو جو ابھی میں بلاوج پہنی ہوں اس کے ساڑی بلکل یہی کلر ہے تو یہ میکس رہتا ہے اور اس میں فلاور جو ہے ریڈ کلر کا بنا ہے تو اگر ریٹ کلک بلاو جس پہ پہنتے تو بہت ہی اچھا مطلب لوگ دیتا ہے کنٹاس میں جو بلاو جایا ہے آپ کے فیصل میں وہ بہت ہی اچھا لگا ہے ایسے پہلے ہوتا تھا میری ماں کے سمعے میں ایسا ہی ہوتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ کبھی مطلب کنٹاس میں جب دیتا ہے تو وہ الگ لوگ دیتا ہے اور چلے ملتے ہیں نیکش بلاو میں